کہتے تھے کہ کسی حاجت کے لیے نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بس دو رکعہ اسی نیت سے پڑھیں گے یا اللہ یہ میری مشکل جو ہے اور اس کے بعد بھر اللہ سے دعا ہوئے اور میں آپ کو ایک الحمدللہ جو ہمیں مدرگوں سے اور اپنے اساتذہ سے اللہ والوں سے ایک نعمت ملی ہے میں وہ آپ کو بدلاتا ہوں شاید اللہ آپ کو توفیق دے یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو کہہ دیکھ ایک سیر حتیٰ کہ شاہ وعیب اللہ محدد دیر الیرامت اللہ علیہ نے اپنے کتابوں میں خروایا ہے کہ جو آدمی اس عمل کو کرے اور پھر اس پر شکو ہو کہ میرا کام نہیں ہوگا اگر مسلمانی نہیں رہتا ہوں اللہ علیہ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ چار رکعات نبال برائے حاجت کی نیت کریں تحریر قابل میں صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد تحریر قابل میں صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد قابل میں صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد قابل میں صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد قابل میں صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنے اس کام کے لیے جس کے لیے تو انہیں یہ چیز بڑی ہے مولا تعالی سے مانگے تو انشاءاللہ ایک رات میں زیادہ سے زیادہ تین رات میں اس کا بڑے سے بڑا مشکل پہاڑ کیوں نہ ہوٹل جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ حاجت شاہ وزی اللہ کی چھوٹا عالمی طریقہ وہ آدمی ہے جس کے دریئے وہ علم حدیث ہندوستان پہنچا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ جب آدمی حضرت عیوب نے دعا مانگی رب انمی بس سمی الدکر وانتا اللہ پر ناتے ہیں فست جب ناللہ ہم نے اس کی دعا سن لی اسی طریقہ جب صحابہ نے پڑا سا جنگے عوض نے ان کی دعا بھی مندل ہو گئی اسی طریقہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے آگے حضرت نور نے دعا مانگی کی رب انی مغلوب ان فنتصر اللہ نے دعا قبول کی اور پورے اور اس کا فضیت وہ حالات ہو گئے اسی طرح جب آدمی کہتا ہے میں نے حضرت اللہ کے سکت کر دی ہے وہ اللہ اس کی دعا ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں یہ آیات ایسی ہیں جن کے بعد مندلی کا حکم بھی ساتھ موجود ہے جس لیے اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ برزب بڑی مشکل کیوں نہ ہو مسئیبت کیوں نہ ہو قید ہو مشکلات ہو سب بھال ہو جاتی ہے سب یہ ہی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ تحجیت کے وقت پڑھیں مرنہ اشاء کے بعد ساری رات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں